امریکہ پچھلے تین دہائیوں سے پاکستان کو اپنا زر خرید کلام سمجھتایا ہے پاکستان کو ہمیشہ دو مور کا آرڈر کرنا اس کی طبیعت کا حصہ ہے امریکی صدر کو دنیا کی ساب سے پاورفل شخصیت بھی سمجھا جاتا ہے مصروفیات کی وجہ سے وہ چھوٹے ملکوں سے اکثر خود بات کرنے کی بجائے سیکٹری دفعہ وغیرہ کو یہ کام سونک دیتے ہیں پاکستان کو تو چھوڑیں یہ ان کی عادت ہے کہ اس کو آرڈر دینا ہے اب نیپال گوٹان لیول کے ملک کے لیے یہی احساس ہوتا ہے کہ امریکہ ان سے رابطہ کر رہا ہے وہ ملک جس کے وزیراعظم کی امریکی ائرپورٹ پر پینٹر تاری جائے ذرا سوچیں اس ملک کے ان کے نزدی کیا ہیت ہوگی باسیسی غلط فہمی میں مبتلا کل امریکی سیکٹری دفعہ نے وزیراعظم امران خان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور افغانستان کی سیکیورٹی سورتحال پر بادلکتیار کی کوشش کی امران خان نے اسے بات کرنے سے انکار کر دیا اور کہا تو میرے لیول دھا بندہ نیش ہو رہا جنی تیری اوقاتیں اتھے رہے امران خان نے واضح کیا اگر امریکہ کو پاکستانی وزیراعظم سے بات کرنی ہے تو صرف امریکی صدر ہی بات کر سکتا ہے ورنہ پھر میرے سیکٹری سے بات کی جائے یقیناً اس عزتیہ فضائی پر امریکہ کو شاک لگا ہوگا امران خان تو آئے روز برابری کے تعلقات کی بات کرتا ہے پاکستان پہلی دفعہ نو مور کہا تھا امران خان کے بدلتے روئیوں کو ٹرم سمجھا گیا تھا اور آرڈر کی بجائے پاکستان سے افغانستان معاملے میں بقاعدہ مدد کی درخواست کی تھی موسیقی